لوگ صبح چناؤں کو لے کر سرگرمیاں کافی ٹیز ہو گئی ہیں آپ نے تین دیکھجو کو سنا لگن ابھی اور بھی باتیں سنواتے ہیں ستہ پکشو یا وپکشو ایک دوسرے پر لگاتار بین بازی کر رہے ہیں اسی گڑی میں ہریانہ کے ورد منتری جے پہ دلال نے کہا ہے کہ راجستان ہو ہریانہ ہو یا پھر انی راجے بی جے پی اٹھر بھارت میں سب ہی سی ٹیز ضرور جتے کی لوگوں نے مند بنا لیا ہے کہ بی جے پی کو ہجتانا ہے موڈی کو ٹیزری بار پی ایم بنانا ہے لیکن ساتھ ہی ہریانہ کے پور گرہ منتری انیلویج کی بات کی جائے تو انہوں نے بھی لوگ صبح چناؤں کو لے کر یہی کہا کہ وہ اپنے ویڈان سوائے شیطر میں اس بار پرچاب بھی کریں گے اور یہاں سے کمل کھلانے والے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ بھارتی زیتہ پارٹی کے سوائے کوئی شیط جائے گی جہاں تک میں گیا ہوں راجتھان کے اندر ہریانہ کے اندر دوسرے پردیشوں کے اندر ہر جگہ بھارتی زیتہ پارٹی پرچن بہت اچھے جیت کے آ رہی ہے اور موڈی جی نے جو کام کیا ہے تس سال کے اندر ان کو لوگ یاد کر رہے ہیں اور آج وہ ہماری تیج گتی سے ارتھوستہ بڑھ رہی ہے تیج گتی سے اتراسکت آگے بڑھ رہا ہے بھارت ایک وکشی تراسٹر ہونے کی طرف آگے بڑھ رہا ہے لوگوں کی بھاونا یہی ہے کہ تیسری بار پھر سے موڈی جی پردھام کری پڑھیں اور اس بار ان کا نعرہ چندہ کا یہی ہے اس بار چار سو پار ہر جگہ سے ہی جیتنا چاہیے تو باقی جگہ سب کر رہے ہیں اور میں اپنے بھلا چھاونے میں کر رہا ہوں اور ہم نے پوری پلاننگ کر لی ہے کارکرطوں کی بیٹھ کے لے لی ہے ان کی کمیٹیاں بنا دی ہیں ان کی جوٹیاں لگا رہے ہیں اور ہم یہاں سے بہت اچھے ڈنگ سے ہم یہاں سے کبھل کا پھول کھلائیں گے کچھ میرے ساتھ ہوا ہے آپ کو معلوم ہیں اور مجھے بھی سمجھ آ گیا کہ مجھے ہم بالا چھاونی تک ہی دیان دینا سی لی ہے